بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو دیوانہ ہے کسی کو اندازہ نہیں تھا یہ عشق آل محمد میں دیوانہ یہ تو دیوانہ مجنون ہے اسے لوگ پتھر مارتے ہیں سڑکوں پہ سوتا ہے تھے وزیر صرف عشق آل محمد میں سڑک پہ آگئے تھے دیکھیں دیوانے پن کے لیے سرٹیفیکٹ کے ضرورت نہیں ہوتی حرکتیں کرنے لگیں ہر آدمی کہے گا پاگل کون اپنا وزیر کا گھر چھوڑ کے سڑک پہ سوئے گا وزیر تھے حارون رشید کے سڑک پہ آکے سونے لگے تو ہر آدمی کہنے لگا بھئی یہ پاگل ہو گئے ہیں دماغ خراب ہو گیا ہے تاکہ ان کی مخبری نہ ہو جائے تو اب تقیئے کے اندر سڑک پہ سونے لگے جو کوئی پھیک دیتا کھانا وہیں پہ کھا لیتے اور کیوں صرف عشق آل محمد میں اسی دیوانگی میں بڑے بڑے سبق دے جاتے تھے صرف اشارہ کروں گا پھر میں یہ جو بات پیش کرنا چاہ رہا تھا تو لوگوں نے اتار کے تخت سے مارنا شروع کیا کہ بھئی یہ خلیفہ کا تخت ہے اور تیری اتنی جرت اتنی مجال خلیفہ کے تخت پہ بیٹھ جائے جب مارا پیٹا تو رونے لگے بیٹھے رو رہے تھے اتنے میں خلیفہ صحابہ آگئے خلیفہ حارون رشید نے آکے کہا کہ کیا بات ہے یہ حارون اتنا چیخ چیخ کے رو کیوں رہا کہا کہ حضور آپ کے تخت پہ بیٹھ گیا تھا ہم نے اسے تخت سے اتار کے بہت مارا کہا اچھا کہ مارا پھر بہت خوش ہوا کہا اچھا اسے مار پڑی پھر کہا بحلول کب تک روتے رہو کے چپ ہو جاؤ کہا میں اپنے لینے میں تو تیرے لیے رو رہا ہوں کہا کیوں میرے لیے کیوں رو رہا ہے مار تو تجھے پڑی ہے کہا میں اتنی سی دیر کے لیے آل محمد کے حق پہ بیٹھا تو اتنی مار کھائی ہے تو تو کب سے بیٹھا سوچ سوچ کے رو رہو تجھے کتنی مار پڑے گی ہے مار پڑی ہے مار پڑی ہے تو کہا میں اپنے لینے میں تو تمہارے لیے رو رہا ہوں اتنی سی دیر کے لیے آل محمد کا حق قصب کیا تھا میں نے چند لحظے بیٹھا تو میں نے اتنی مار کھائی ہے تم تو کب سے حق قصب کیے بیٹھے ہو سوچ سوچ کے مجھے رونا آ رہا ہے کہ تجھے کتنی مار پڑے گی عزیزان اکرامی بعض اوقات کوئی دیوانہ ہوتا ہے دیوان کی میں اتنے بڑے بڑے پیغام دے جاتا ہے جو بھی اب بہت بڑے صوفیوں کے مرید ساتھ میں کہا بھئی یہ مجھنون ہے دیوانہ ہے کہا نہیں تم نہیں جانتے یہ صادق آل محمد کا شاگرد ہے وہ بھی جانتے تھے انہیں پتا تھا کہ یہ آدمی عام آدمی نہیں ہے کہا سبق دیجئے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس نے پوچھا کہ بات کرنی آتی ہے آپ کو حضرت بحلول نے پوچھا کس سے اتنے نام لینا مناسب نہیں بہت بڑے صوفی ان سے پوچھنے لگے کہ آپ کو بات کرنی آتی ہے انہوں نے کہا ہاں بات کرنی آتی ہے کیسے بات کرتے ہیں کبھی آرام آرام سے بات کرنی چاہیے الفاظ اچھے استعمال کرنے چاہیے اور جب بات کریں تو دوسرے کی بھی سنیں وہ وضاحت کرنے لگے کہ جتنے مصحبات ہیں انہوں نے کہا تم تو جاہل آدمی ہو تمہیں تو بات تک کرنی نہیں آتی یہ کہاں اٹھ کے چلے گئے شاگرد کہنے لگے حضور پورا بغداد دیکھ رہا ہے وہ آپ کو ایسی سی توہین آمیز جملے کے حقیق چلا گیا آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہا نہیں اس کو تلاش کرو کہاں گیا مجھے بھر بھی ملنا اب وہ شاگرد کہنے لگے حضور مسئلہ کیا ہے آپ ہمارے پیرے ہیں کہا نہیں اس کو تلاش کرو چلے پیچھے چلے قبرستان تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے کہ قبرستان میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں کہا کہ حضور وہ دسترخان وہاں پہ اس نے قبرستان میں دسترخان بیچھا رکھا ہے وہاں کھانا کھا رہا ہے پہنچے ٹھوٹی ہوئی روڈیاں کہا وہ حلول آپ کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہوں کہا کھانا کھانا آتا ہے تمہیں کہاں کھانا کھانا آتا ہے کہا کیسے کھانا کھاتے ہیں کہا لقمہ چھوٹا چھوٹا لینا چاہیے پہلے بسم اللہ پڑھو ہر لقمہ کے بعد الحمدللہ کہو بیس مرتبہ چباؤ پھر کھاؤ کہا جاہل تجھے تو کھانا تک نہیں آتا پھر شاگردوں نے محسوس کی حضور یہ آپ کو گالیاں بک رہا ہے توہین کر رہا ہے سارا شہر دیکھ رہا ہے آپ کیوں اس کے پیچھے چلتے ہیں کہا نہیں تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کچھ نہ کچھ سبق ضرور ہوگا اس کے اندر کہا نہیں تمہیں کھانا نہیں آتا اٹھ کے چلے گئے کہیں اور تلاش کرنے لگے دیکھا سہرہ میں بیٹھے ہیں کہا کہ بھئی بھئی ہم کچھ نصیحت کرو معایزہ کرو کہا تمہیں پتا ہے نصیحت معایزہ کیا کہا نہیں کچھ نہیں آپ نے خود ہی بتا دیا میں تو جاہل ہوں اب آپ ہی جانتے ہیں آپ بتائیے کہا اب تم آئے ہو لائن کے اوپر جب اقرار کر لے کوئی آدمی کے نہیں جانتا اسے سکھایا جاتا ہے جو پہلے سے کہہ رہا ہوں میں سب کچھ جانتا ہوں وہ کیا سیکھے گا کہا اچھا پہلے یہ بتائیے جو آپ کہہ رہے کہہ رہے تھے بات کرنی نہیں آتی بات کیسے کی جاتی ہے کہ یہ تو بات کی بات ہے آرام سے بولو الفاظ اچھے ہوں پہلے یہ دیکھو اللہ کی خوشنودی کے لیے بول رہے ہو یا مخلوق کے لیے کس کی خوشنودی کے لیے کلام کر رہے ہو پہلی تو بنیاد تو صحیح کرو یہ تو ساری بات کی باتیں ہیں کہا چلیں آپ نے مجھے بولنا سکھا دیا اب یہ بتائیے کھاتے کیسے ہیں کہا کھانے یہ تو سب بات کی باتیں ہیں کہ بسم اللہ پڑو الحمدللہ کہو لقمہ چباؤ چھوٹا لقمہ ہو بیس دفعہ چباؤ پھر آرام سے زیادہ نہ کھاؤ یہ سب بات کی یہ تو مصحبات ہیں یہ تو بات کی باتیں ہیں پہلے یہ دیکھو حلال کھا رہے ہو غصبی تو نہیں ہے کسی یتیم و بیوہ کا حق تو نہیں کھا رہے ہو یہ تو سب بعد میں آئے گا مصحبات تو بات کی باتیں ہیں پہلے بنیاد تو صحیح کرو دعا کی سجابت میں بھی یہی سب چیزیں ضروری ہیں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جب آپ نے مجھے سکھا دیا بولنا کھانا آپ کوئی نصیحت کر دیں کہا کبھی بھی جب آپ آخرت کی بات کریں تو یہ نہ کہیں کل سے شروع کروں گا کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں کہا جب بھی آخرت کی بات کرو تو حضرت بھولو نے کہا کبھی بھی یہ نہ کہنا کل سے شروع کروں گا جب بھی آخرت کی بات کرو تو کہو آج سے ابھی سے شروع کروں گا کیونکہ جب کہو کہ کل تو وہ کل آتی ہی نہیں میں آج تو ایگزیمٹیڈ ہوں پھر کیونکہ میں نے اپنے لئے خود ہی کہہ دیا کل سے کام شروع کروں گا آج پھر بھی میں استثناء ہوں توجہ ہے جب انسان کہتے ہیں نا کل سے انشاءاللہ تو پھر آج پھر وہ نماز قضاء کر کل سے نماز پڑھوں گا آج پھر نماز قضاء کر دی کل سے حلال کھاؤں گا آج پھر اس کا مطلب ہے شبہ والی چیز کھا لے گا کل سے ماں باپ کا احترام شروع کروں گا آج پھر اس کا مطلب ہے گستاخی کی نیت باقی ہے پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں کہیں میں ابھی سے شروع کروں گا جو نماز رہ گئی ہے آج کی اسے ادا کرلو پھر کل کا دن انشاءاللہ مجھے نیا رزق بھی دے گا نیا مجھے نیت باقی ہے